تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ملیشیا نے اوڈ پاس کھولے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا یہ ایشو ہے کہ وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ جناب یہ اوڈ پاس کی اپوائیمنٹ کس طرح لینی ہے تو میں نے کہا تھا جیسے ہی میں تھوڑا ٹائم نکالوں گا آپ کے لیے تو میں بتاؤں گا کہ اوڈ پاس کی اپوائیمنٹ کس طرح لینی ہے نہ صرف اپوائیمنٹ کس طرح لینی ہے بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ اپوائیمنٹ اپنی سرچ بھی کر سکتے ہو دیکھ سکتے ہو کہ اپوائیمنٹ کسی نے آپ کو دی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی اپوائیمنٹ کو اگر کینسل کرانا چاہو تو کینسل بھی کرا سکتے ہو یہاں پہ ایک اور میں اپوائیمنٹ کے بعد بتا دوں ایک پاسپورٹ کے اوپر دو دفعہ اپوائیمنٹ لی جا سکتی ہے لہذا اپوائیمنٹ اپوائیمنٹ مت کھیلنا یہ نہیں کہ اسے لے لی ہے اچھا مجھے کال پھر نظر آ رہی ہے اپوائیمنٹ آج جلدی مل رہی ہے تو یہاں پھر کال نظر آ رہی ہے آپ کو جلدی مل رہی ہے پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں آ رہی ہے پھر جلدی مل رہی ہے جب تک پہلی پوائیمنٹ کینسل نہیں ہوگی دوسری پوائیمنٹ آپ نہیں لے سکتے یہ ایک رول ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دو سے زیادہ پوائیمنٹ سلو گے تو وہ آپ کا پاسپورٹ بلاک کر دیں گے کہ آپ پوائیمنٹ صرف لے رہے ہو کھیل رہے ہو ٹائمز آیا کر رہے ہو تو یہ ہے کہ بلاکیج بھی ہو رہے تو پھر بھی ٹینشن نہیں ہے آپ جا کے وہاں پہ یہاں ان کو ای میل کر کے اپنی وہ بلاکیجی ختم بھی کروا سکتے ہیں اس لیے مگر یہ ہے کہ آپ اس مسئلے میں پڑھو ہی نہ اچھا اب نیکسٹ یہ ہے کہ یہ اپوائیمنٹ کس طرح لینی ہے یہ جو آپ کو چلے میں کمپیوٹر سکرین کے اوپر آپ کو دکھاتا ہوں یہ ویب سائٹ ہے ویب سائٹ کا میں لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا آپ وہاں پہ کلک کیجئے گا ویب سائٹ کھل دے گی اچھا یہاں پہ تین چار اپشنز ہے دیکھو پہلی اپشن ہے بک مائی اپوائیمنٹ آپ نے اپوائیمنٹ نہیں لینی ہے یہاں پہ سرچ مائی اپوائیمنٹ بھی کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کینسل مائی اپوائیمنٹ بھی کر سکتے ہو یہ دو تین چیزیں ہیں اچھا آپ کے اپوائیمنٹ لے لیے آپ نے سمجھتے ہو کہ آج میں نے آٹھ سری کیلئے مجھے چھتری کی مل رہی ہے آگے بتاتا ہوں یہ یہاں پہ کلک کرنا ہے اپوائیمنٹ لینے کے لیے یہ اپوائیمنٹ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ سپیشلی اوڈ پاس کے لیے اپوائیمنٹ ہے دوسرے کاموں کے لیے نہیں ہے اچھا یہاں پہ جب آو گے تو میرا سسن تھوڑا سے اس وقت سلو چل رہا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے اچھا یہاں پہ آ گیا یہ ایک میسی جب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپوائیمنٹ لینی ہے تو یہاں پہ ایک آپشن ہے کہ یہ پروگرام کا جو ہے کہ آپ کو وہاں سے بیٹھ رہے ہیں اوڈ پاس کے لیے اس اپشن پہ کلک کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کرنا ہے آپ صرف ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لکھا ہوئے ہیں پروگرام یہ والا اس کو بس لفظ کو ذہن میں رکھیں اب میں یہاں پہ سلٹ کر لیتا ہوں وہی یہ سب سے نیچے ہے کہ آپ کو اوڈ پاس کے لیے پروگرام کے لیے اپوائیمنٹ ہے یہ کلک کر دیا پاسپورٹ نمبر میں اگزمپل کے طور پر پاسپورٹ نمبر لکھتا ہوں آپ کا جو پاسپورٹ نمبر ہے وہ آپ نے لکھنا ہے جس طرح ہی یہ ہے جس طرح بھی آپ کا پاسپورٹ نمبر ہے چلو جی اب یہاں پہ آگیا جی نام میں آپ نے صاحب سے نام لکھ دیا آپ کا جو نام ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے میں نیکسٹ پہ کلک کر دیا نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ کلک کرنا ہے کہ جہاں پہ اپوائیمنٹ چاہیے آپ جوہر بارو میں ہو کڈا میں ہو اچھا میں آپ کو یہاں پہ ایک پوائنٹ کی بات دوں اپوائنٹس بہت کم مل رہی ہے میرا بھائی جہاں پہ بھی اپوائنٹس مل رہی ہے لے لو ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ اپوائنٹس آنے والے دنوں میں تھوڑی مشکل ہو دیں گی اس کی وجہ یہ کافی سارے لوگ جا رہے ہیں جب انہوں نے اوٹ پاس کا کھولا تھا اس میں یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے اب لوگوں نے عید نزیق آ رہی ہے اور لوگوں نے جانا ہے اس وجہ سے اپوائنٹس زرہ مشکل ہیں اچھا جہاں کی بھی مل رہی ہے لے لو اب میں یہاں پہ آ رہا ہوں یہ دیکھیں جوہر بارو ہے پترہ جائے زیادہ تر ان میں مل رہی ہے چلے میں پترہ جائے پر کلک کر لیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ سب سے نیچے والی وہی اپشن آپ نے ذہن میں رکھ رہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ دیکھیں یہ اپشن ہے جی سیم تو سیم وہی ورڈز لفظ ٹھیک ہے جی یہ یہاں پہ بھی سیکنڈ پہ بھی وہی اپشن کلک کرنی ہے تھرڈ پہ آ رہا ہے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جی اس میں شاید اپوائنٹ اویلیبل ہو یہ اپوائنٹ اویلیبل ہے سات وجہ سے لے کے نو بڑی تک یعنی کہ سات وجہ سے لوگ نو بڑی تک اپوائنٹس ہے کن کن دنوں میں اویلیبل ہے میں دیکھتا ہوں یہ کہتا ہے صرف آٹھ تریک اویلیبل ہے آٹھ تریک چوتھا مینہ دوزار چوبیس یعنی کہ بڑی جلدی مل رہی ہے آج میں اپوائنٹ بنا رہا ہوں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹونٹی سیون یعنی کہ ڈیڑھ ہے ستائیس مارچ آٹھ تریک اپوائنٹ مل رہی ہے میرا بھائی دس دن بعد کی اپوائنٹ مل رہی ہے اور کے ٹھیک تو میں ایک زیمپل دے رہا ہوں نا تو اب آپ مثال کے نہیں میں جوہر میں رہتا ہوں میں پترہ جاہا مینے نہیں رہتا دیکھیں میں نے اوپر پترہ جاہہ سلٹ کیا تھا تو یہاں پہ آپ جوہر سلٹ کر لو جوہر بار اس لٹ کرنے کے بعد وہ ہی آپشن ڈانڈہ نہیں ہے جو میں نے کہا تھا یہ دیکھیں نیچے پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر کلک کیا ف fent 나왔卧 ہیں اور پاس پوائنٹ کے کلک کیا ف거든 تریک آگئے یہ دیکھیں سال uninter Oklahoma ف poster per my rib ٹائمنگ ہے وہ کہتا ہے کس ٹائمنگ پہ رہی ہے یہ ٹائمنگ میں کلک کر لیتا ہوں اب دیکھتے ہیں ان ٹائمنگ کے اوپر اپوائمنٹ آویلیبل ہے کے نہیں یہ دیکھیں اس پہ میں نے سب پہ کلک کیا اس سب وقت ان ٹائموں کے اندر کوئی بھی ڈیٹ آویلیبل نہیں ہے اس کا مطلب ہے جو حربہ ابھی موجود نہیں ہے اچھا پوائمنٹ کا سرکل کیسے چلتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب پوائمنٹ لئی ہے انہوں نے تین سو پوائمنٹ نکال لیا نکال لی ہے مسال کی طورن پر ایک دن کی اگلی دن آج تائیس ہیں تو انہوں نے ایک مہینےے کے اندر اندر جو پوائمنٹ بنتی ہے نا وہ نکال لیا مسال کی طور کے ٹونٹیسیمن یہ مارچ ہے اپریل یہ مارچ ہے یہ یہ ٹوانٹی سیمن مارچ ہے اور اپریل ٹونٹیسیمن تک یہ پوائیمٹس نکالیں گے جب بھی بارہ رات کو بارہ بدیں گے نیکس ڈے میں کنورٹ ہو دے گا نیکس ڈے کی پوائیمٹس وہ شو کر دیں گے اب میں آپ کو یہاں پہ کور پوائیمٹ کی بات بتاؤں اس طرح ہوتا ہے کہ مثال طور پر تین سو پوائیمٹس نکلی تھی دو سو ٹھانوے بندوں نے تو پوائیمٹس لی ہوئی ہے دو بندوں نے پوائیمٹس نہیں لی وہ یہاں پہ مل دے گی یا پھر جتنے بھی بندوں نے پوائیمٹس نہیں لی وہ مل دے گی یا پھر ایس طرح ہوتا ہے کہ ساری پوائیمٹس بک ہو گئی ہیں جس طرح بھی جو ہر باروں میں ساری پوائیمٹس آویلیبل نہیں ہے کوئی بھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ دو بندے کہتے ہیں ہم اپنی پوائیمٹس کینسل کرا دیتے ہیں ہم یہاں ایڈنٹ کے تھوڑ جا رہے ہیں یا پھر ہم نہیں جا رہے ہیں ہم یا پھر جو ہے نا ہمیں کوئی اور پوائیمٹس مل رہی ہے وہ جو کینسل ہو گی وہ کسی اور کو پھر یہاں پہ شوڑ شروع دے گی وہ دو پوائیمٹس مل دیں گی یہاں پہ کسی اور کو مل جائیں گی یہ بھی طریقہ کار ہوتا ہے تو اس لیے اس کا طریقہ کار یہی ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ چیک کرتے رو کوئی نگو پوائیمٹس نکلاتی ہے اور ہاں ایک اور مزید کی بارتوں اب پوائیمٹس آپ کو کہہ رہے ہو نا کہ یا پوائیمٹس یہاں پہ جو ہر باروں میں میں کہیں بھی مل جائے مجھے ملے جائے پھر یہی طریقہ کار رہا ہے آپ پوائیمٹس چیک کر لو آپ اکلانتن میں یا نگری سیمبلن میں آپ کوانتن میں آپ پھر اس کے بعد ترگانوں میں پنانگ میں یہ وہ آگے پیچھے یا کہیں بھی اویلیبل ہے اڈاری مار جو اچھا چلے میں آپ کو پوائیمٹس کی طرف آتا ہوں پوائیمٹس جیسے کہ اویلیبل تھی میں پھر وہاں پہ آتا ہوں وہی وہی پروگرم کے اوپر اپنے کلک کرنا ہے وہی سارا کچھ کلک کرنا ہے میں اپوائیمٹس کے اوپر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے جی وہ کہتا ہے کہ منڈے والے دن ہے یہ آٹھ تریقہ اپوائیمٹس میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ڈان کرو یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کر دینا نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے یہ ہے گھر کا ڈریس ایک بات سن لوگ گھر کا ڈریس جاتے ہوئے ڈھرنا ماں تو وہ آپ کے گھر نہیں آنے لگے ٹھیک ہے آپ ایک لیگل کام کرنے جا رہے ہو آپ سرنڈر کرنے جا رہے ہو بھائی میں یہاں پہ ان لیگا رہا تھا اس ڈریس پہ رہا تھا میں آپ گھر جانا جا رہا ہوں اچھے چلو ٹھیک ہے آپ کسی اور کے گھر کا ڈریس بھی لگا سکتے ہو کوئی یار دوست کے بھی لگا سکتے ہو یہ میں نے گھر کا ڈریس لگا دیا اور کوشش کیجئے گا جس جگہ آپ نے کوشش کی ہے اپلائی کی ہے اسی سے ڈریس ڈالیے گا ایسا نہ ہو کہ مثال کی طور پر آپ جہر بارو میں یہاں پترہ ڈائے میں مثال کی طور پر پترہ ڈائے میں کوالنپور اس سے ڈریس ڈال دو وہ ایسا بھی بنا سکتے ہیں کہ بھائی آپ تو جہر بارو میں رہ رہے تو جہر بارو سے جگہ سے آپ کو اپوائیمنٹ لو آپ یہاں سے پوائیمنٹ نہ لو کیونکہ اس طرح کا کوئی ایشو سپیشل پاس کے معاملے میں آتے تھے تو اس طرح ایشو ہو سکتا ہے نا اگلے بندے کا کیا پتہ جلتا ہے تو ہو سکتا ہے اس چیز سے بچنے کے لیے آپ ایڈریس جو ہے اسی جگہ سے ریلیٹڈ ڈالی گا جس جگہ کی آپ کو اپوائیمنٹ مل رہی ہے چلو جی میں ڈال دیتا ہوں مسال میں نے ایک رینڈم سا ڈریس لکھ دیا چلو ٹھیک ہے یہ میں نے ایک اگزیمپل آپ کو دینے کے لیے اڈریس لکھ دیا یہاں پہ سٹوٹی لکھ دیا Mighty لوگ لے رہا ہوں تو میں لکھ دیتا ہوں جو ہے۔ سٹوٹی بھی لکھ دیتا ہوں جو میرا سٹسوٹی ہوگا تو اپنا میں اگزیمپل دینے کے لیے بول رہا ہوں اچھا جی میں . یہ بھی سٹیٹ بھی لکھ دیتا ہ ہم ابھی یہاں پہ آ�� کہتا ہے ٹیلی فون نمبر ٹیلی فون نمبر پوڈ نمبر جو آپ نے بلکہ صحیح اکوریٹ آپ ڈالیے گا میں جو بھی ایک ایک ایمیل کی طور پر ٹیلپون نمبر ڈال رہا ہوں اپنا میں صرف دکھانے کے لیے اب یہاں پہ ایمیل آپ نے اکوریٹ اپنی ایمیل ڈالنی ہے وہ ایمیل آپ کے پاس ان چاہیے موجود ان چاہیے کیونکہ اس ایمیل کے اوپر آپ کو کوئیمنٹ ملنی ہے چلیں جی میں نے یہ ایمیل لکھتی ہے مسائل کے دور پر نا تو میں نے اپنی ایمیل لکھی ہے میں نے ایک رینڈم سی ایمیل لکھی ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ ساری شرائط آپ کو اکسیپٹیبل ہیں میں نہیں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ کمپیٹر کے اوپر بھی ایسی ہے موبائل کے اوپر بھی ایسی ہے ٹھیک ہے جن کے پاس کمپیٹر ہے وہ کوشش کی جگہ کمپیٹر کے اوپر کر لی جگہ جن کا نہیں ہے موبائل ہے موبائل پہ کر لی جگہ یہاں دونوں پہ ہو رہا تھا اور موبائل کے اندر ایک سائیڈ پہ اپشن ہوتا ہے نہیں تو کسی سے پوچھ لی جگہ وہ ڈیکسٹ آب موڈ وہ کریں گے نا تو پوری ویب شیٹ اس طرح کھل دے گی اس طرح میں آپ کو سکھا رہا ہوں اسی طرح کھلے گی اور آپ کے لیے زیادہ بہتری ہے اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں آئے گا ڈیکسٹ آب موڈ پہ کلک کی جگہ اچھا میں سب میٹ پہ کلک کرتا ہوں اوکے کی اپشن ہے جی اوکے کر دیا ٹھیک ہے یہ میں نے نو تینکس کر دیا یہ جی اپوائیمنٹ ہماری سکسپول ہو گئی ہے اور ہمارے ڈریس کے اوپر چلی گیا اس طرح اپوائیمنٹ آگئی ہے اب کیا کرنا ہے وہ اپوائیمنٹ اسی اڈریس کے اوپر ای میل میری ای میل کے اوپر آ دی گی میں نے کیا کرنا ہے وہاں سے اپوائیمنٹ کو کلک کرنا ہے تو اپوائیمنٹ میرے سامنے کھل دے گی اتنا سا کام تھا اب اپوائیمنٹ کیسے کرنی ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اپوائیمنٹ آپ کی ہو گئی ہے اپوائیمنٹ کیسے کرنی ہے اسی اسی پیج کے اوپر آپ نے واپس آنا ہے کینسل میں اپوائیمنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس میں کیا کرنا ہے پوائیمٹ کے اندرے کے ریفرنس نمبر لکھا ہوتا ہے وہ ریفرنس نمبر آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے اور نیچے آپ نے اپنا پاسپورٹ کا نمبر ڈالنا ہے یہ دونوں چیزیں ہوگی جو ملیشن لوگ ہیں یہاں پہ موجود وہ آپ نے آئیسی کا نمبر ڈال سکتی ہیں اس طرح دو تین اور نمبر ہیں چلیں جی ٹھیک ہے سرچ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے صرف آپ جو ہم جیسے بندے ہیں جو فورنر ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے صرف ریفرنس نمبر اور پاسپورٹ نمبر وہ ڈال کے سرچ پہ کلک کر دینا آپ کی اپوائیمٹس ہم نے آئے گی اس کو کیسے کر سکتے ہیں اب میں طریقہ دوسرا بات بتاتا ہوں سرچ مائے پوائیمٹ اب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے کسی سے اپوائیمٹ کروائی ہے اب آپ کو پتہ نہیں یار اس نے دو نمبر دے دی ہے ایک نمبر دے دی ہے کیا کرنا ہے آپ نے سرچ مائے پوائیمٹ پہ جانا ہے یہاں پہ اپوائیمٹ کے اندر جو ریفرنس نمبر لکھا وہ یہاں پہ آپ نے ڈالنا ہے ریفرنس نمبر ڈال کے آپ نے سرچ پہ کلک کر دینا آپ کی اپوائیمٹ کا ڈالٹ آ دے گا ہاں بھئی اپوائیمٹ آپ کی ہوئی گئی ہے کہ نہیں اچھا یہاں پہ دوسری کوئی پوائیمٹ یہ بات ری شیڈیول مای اپوائیمٹ ری شیڈیول اپوائیمٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپوائیمٹ آپ کی موجود ہے اب آپ اسے آگے پیچھے کرنا چاہ رہے ہو کہ مثال کی طور پر کہتے ہو کہ یار میں نے دس طریقی پوائیمٹ کر رہی تھی تو مجھے آٹھ طریقی چھے کی دوبارہ مل رہی ہے تو آپ ری شیڈیول اپوائیمٹ پہ کلک کر کے اپنی اپوائیمٹ چینج کر سکتے ہو اور یہاں پہ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں جب آپ نے اپوائیمٹ لگی رہا نہیں ہے تو پھر چار یا پانچ دن بعد کی ٹکٹ بھی لگی رہا نہیں ہے یعنی کہ within one week جب آپ اپوائیمٹ لے رہے ہو اپوائیمٹ لے رہے ہو ایک تریح کو جو آپ نے ٹکٹ لے گی رہا نہیں چار پانچ سے ساتھ یعنی کہ ان تریحوں کے اندر اندر آپ نے ٹکٹ بھی واپس کی واپس کی یعنی کہ اپنے کٹل جانے کی لینی ہے ساتھ ٹکٹ تو یہ دو تین کام ہے کنفرمیشن بھی لے سکتے ہو ٹکٹ کی ضروری نہیں ہے کہ ٹکٹ آپ نے پی کرنی ہے تو آپ اس ٹکٹ کے اوپر جو اپنا اور پاس اپلائی کرسکتے ہو یہ ایک چیز ہوگی دوسری بات ایک اور میں بات بتاؤں جن لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں ہے یا وہ کہتے ہیں کہ یار ہم سے یہ مینجر نہیں ہو پائے گا یا کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں آف ہمیں اپوائیمٹ کا رینج کر دو تو میرا واتس اپ نمبر ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر میں پیڈ سرور سے دیتا ہوں آپ مجھے کنٹیٹ کیجئے گا تو یہ تھی چھوٹی سی چھوٹی سی معلومات جو آپ تک پنچانی تھی جن لوگوں کو میری انفرمیشن اچھی لگی ہو میری ویڈیو اچھی لگی میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اسلام علیکم